بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں میرے بھائیوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب حریت سے ہوں گے تو دوستو لے کے آیا ہوں آج آپ لوگوں کے لیے ایک نئی ویڈیو ایک نئے ٹاپک پر جو کہ نیٹ ورکنگ سے حوالے سے ہے اور نیٹ ورکنگ میں یوز ہونے والی ایک ڈیوائس کے اوپر میں آج ویڈیو بناوں گا تو دوستو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس ایک ڈی لنک کا ایکسس پانٹ پڑا ہے تو میں ہوت بیوے سے بڑا ایکسائیٹیڈ ہوں کیونکہ کئی دنوں سے میں نے بینڈر کو آرڈر دیا ہوا تھا اور یہ بڑا لیٹ کیا انہوں نے تو کھل ہی پہنچا ہے تو میں نے سوچا کہ اس کو انپیکنگ کرتے ہوئے کیوں نہ اس کی ویڈیو بنا ہوتا کہ اپنے ویورز کے ساتھ بھی شیئر کر دوں اور یہ میں سمجھا سکوں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اور اس کو ہم کیسے فٹ کریں گے اس کو کیسے فکس کریں گے کس طرح اس کو ہم ماؤنٹ کریں گے اور اس کے اوپر ڈیفرنٹ ٹائپ کے کچھ پورٹس ہے کچھ انڈکیٹر ہیں تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اپنے ویورز کے ساتھ بھی یہ شیئر کر دوں کہ یہ سارا پروسیجر کس طرح ہوتا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں تو جناب یہ ہے ڈی لنک کا ایک ایک ایکسس پوائنٹ جس کی مجھے اپنے نیٹ وک میں ضرورتی یہ میں نے منگ بایا ہے تو اس کو شروع کرتے ہیں جناب یہ ہے پورا باکس اس کو جناب یہ کل گیا یہ ہے اس کے ساتھ کچھ ڈاکومنٹس سی ڈی ہے اور یہ دوسرے کچھ کا اغزات ہے یہ مجھے حال میں یوزر مینول ہیں یہ ہے ہمارا ایکسس پوائنٹ ڈی لنک کا واہ یہ تو اچھا حاصل وزنی ہے ناشاءاللہ یہ ایک نیا ایکسس پوائنٹ ڈی لنک کا تو اس کے اوپر یہ کچھ انڈکیٹر ہے کچھ پوائنٹس لگے ہوئے ہیں کچھ پورٹس ہیں تو یہ سارا کچھ آج ہم سمجھیں گے اچھا اب دیکھتے ہیں کیا کیا ہے اس کے اندر تو یہ ہے جناب اس کے ساتھ ایک مانٹنگ پلیٹ مانٹنگ پلیٹ یہ کیا چیز ہے اس کو ہم پہلے دیوار کے ساتھ مانٹ کریں گے ایسے سکروز کے ذریعے اس کے ساتھ سکروز بھی ہوں گے اپنے تو سکروز کے ساتھ ہم اس کو دیوار کے ساتھ مانٹ کریں گے اس کے بعد نا ہم اپنے ایکسس پوائنٹ میں کچھ سکروز کو فکس کر کے نا اس کے ساتھ نا ان والے سراہوں کے طور پر ہم اس کو مانٹ کریں گے تو یہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ اس کو کیسے کرتے ہیں اور جناب یہ ہے اس کے ساتھ اس کے دوسرے کانٹنگ یہ ہے چھے عدد اس کے ساتھ انٹینہ اور یہ ہے جناب ڈیفرنٹ پاور کے انٹینہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ٹو پائنٹ فور گیگا ہرٹس کا یہ ہے فائیب گیگا ہرٹس کا یہ بھی فائیب گیگا ہرٹس کا ایکسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس گے اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر یعنی اس کے طرح ہم اپنے ایکسیس پوائنٹ کو اپنی لیپ ٹاپ کے ساتھ کونک کریں گے اور اس کے نا کنفیگریشن پیج کو ہم ایکسیس کریں گے تو یہ جناب ایترنیٹ کیبل اس کو کہتے ہیں اور یہ بھی کنفیگریشن پروسس کے لیے استعمال ہوتا ہے مطلب آپ نے اگر اپنے سسٹم بھی اس کو ایکسیس کرنا ہے اور دوسرا یہ کہ اس کے طرح ہم اپنا انٹرنیٹ یا نیٹ بک بھی ایکسیس کر سکتے ہیں یہ ہے دو عدد ایڈاپٹر اچھے جناب اس کا انپوٹ ہے ہنڈیٹ ٹو ٹو فورٹی بولٹ اور آوٹ پوٹ ہے آہ فورٹی ایٹ اولٹ اور اس کا بھی سیم بلکل آہ انپوٹ ہے ہنڈیٹ ٹو ٹو فورٹی بولٹ اور آوٹ پوٹ ہے فورٹی ایٹ اولٹ تو جناب یہ اس کے ساتھ دو ایڈاپٹر اور جناب یہ لیے یہ ایک نئی چیز آہ یہ ہے اس کو کہتے ہیں پاور اور ایترنیٹ ایڈاپٹر پاور اور ایترنیٹ ایڈاپٹر کا کیا کام ہے اس کے اوپر انشاءاللہ میں ایک الگ سی ایک ویڈیو بناوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا پرپس کیا ہے فیلحال آپ دیکھ لیں اس کو کہ یہ ایک پاور اور ایترنیٹ ایڈاپٹر پاور پائنٹ ہیں اور اس کے اوپر دو پورٹس ہیں تو جناب یہ تھے اس کی ایسیسیریز اب آتے ہیں اپنے ایکسیس پاورٹ کی طرف اور سمجھتے ہیں کہ اس کا یہ جو لی آوڈ ہے اور اس کے کچھ انڈیکیٹر ہے کچھ پورٹس ہیں کچھ پاورٹس ہیں تو یہ کیا کیا انڈیکیٹ کرتے ہیں تو یہاں بے آپ دیکھ سکتے ہیں ویورز کے یہاں بے چھ ڈیفرنٹ ٹائپ کے نا وہ بلنکنگ والے انڈیکیٹر لگے ہوئے ہیں جس کے اوپر ساف لکھا ہوئے پاور لینڈ ٹو لینڈ ون ٹو پائنٹ فور گیگا ہرز فائیو گیگا ہرز تو ویورز یہ جو پہلا انڈیکیٹر ہے فائیو گیگا ہرز کا یہ اس وقت آن رہتا ہے جب آپ کا آہ آہ یہ جو آہ اکسس pion ہے یہ آپریٹ کر رہا ہوتا ہے فائیو گیگا ہرز کے اوپر اور جب یہ بلنک کر رہا ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آہ اسے اوپر آہ ویورز ٹرائفک ہے اس کے ساتھ دوسرا ایک lagا ہوا ہے ٹو پائنٹ آہ ٹو اور گیگا ہرز کا انڈیکیٹر ہے تو سیم بلکل آہ فائیو گیگا ہرز کی طرح یہ جب آن ہوتا ہے اس کی لائٹ جل رہی ہوتی ہے تو اس کا یہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ ٹو پائنٹ فور گیگہ ہرس پہ اپریٹ کر رہا ہے اور اگر یہ بھلنگ کر رہا ہے تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے اوپر وائرلیس ٹریفک آ رہی ہیں اس کے بعد ہے لینڈ وان اور لینڈ ٹو اور ساتھ میں لکھا ہوا ہے پی او ای پاور اوور ایترنیٹ پاور اوور ایترنیٹ پورس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ کے دوسری اینڈ پہ ایک پاور اوور ایترنیٹ کوئی سوچ لگا ہوا ہے تو ان سے سیدھی ہم اگر ایک ایترنیٹ کیبل لے کے اس میں لگا دے تو اس کو پاور دینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان کے یہ جو پورس ہیں نا یہ اور یہ یہ دونوں یہ ڈیٹا ٹرانسرنگ کے ساتھ ساتھ اس کو پاور دینے کا کام بھی کرتی ہے تو ہر وہ پورٹ جو ایترنیٹ کا کام بھی کرے اور ساتھ ساتھ پاور بھی سپلائی کرے اس پورٹ کو ان پورٹ تمام پورٹ کو پاور اوور ایترنیٹ کہتے ہیں تو جناب ان کے بلنکنگ کے کیا کیا وہ اشارے ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر یہ بالکل سالیڈ لائٹ ہے مطلب آن ہے اور بلنک نہیں کر رہا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ پورٹ جو ہے کسی دوسرے ورکنگ پورٹ کے ساتھ کونیکٹیڈ ہے مثلاً راوٹر کے ساتھ سویچ کے ساتھ اور اگر یہ بلنک کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے نا آپ کا جو ٹرافک ہے وہ اس لین پورٹ کی طرح آ رہی ہے اور جناب سب سے آخر میں ایک پاور کا انڈیکیٹر تو یہ سٹارٹ میں جب آپ اس کی پاور لگائیں گے تو الگ سے آپ پاور لگائیں گے یا پاور اور ایترنیٹ کیبل کے طور پر آپ اس کو پاور دیں گے تو یہ سٹارٹ میں بلنک کر رہا ہوگا بلنک کرنے کا یہ مطلب ہوگا کہ یہ بوٹ اپ ہو رہا ہے یعنی پوسٹنگ کرتا ہے اور جب یہ ایک دفعہ یہ والی لائٹ سالیڈ ہو جائے تو پھر اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا ایکسس پوائنٹ جو ہے نا وہ آپریشن کے لیے ریڈی ہے یہ تھے جناب اس کے کچھ انڈیکیٹر اب آتے ہیں اس کے پورٹس کی طرف وہ تو ایک سیمپل سی بات ہے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم پاور لگا سکتے ہیں اگر پاور کی ضرورت ہے یہ ہے آپ کا لینڈ ون پاور اور ایترنیٹ پورٹ یہ ہے لینڈ ٹو اور یہ ہے آپ کا کنسول یہ کنسول پورٹ ہے وہ جو اپنے ابھی میں نے آپ کو ایک کیبل بھی دکھائی تھی یہ ہے کنسول کیبل اور اس کے ترونہ ہم اس کو اپنے کمپیوٹر کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں یہاں سامنے ایک چھوٹا سا سراخ ہے اور اس کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے ریسیٹ تو دوستو نام سے ظاہر ہے کہ اس کے ترونہ ہم اس کو ایکسس پرنٹ کو ریسیٹ کر سکتے ہیں ریسیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی اس کے اندر کنفیگریشن کی ہوئی ہے تو کسی بریک چیز سے اس کو توڑی دیر کے لیے دبائے رکھنا ہوگا اور جناب اس کو چھوڑ کے اس کی پھر ساری کنفیگریشن اڑ جاتی ہے یہاں پہ انٹینہ کے لیے تین بیس بنے ہوئے ہیں یہ ہے 5 گیگا ہٹس کا یہ ہے 2.4 گیگا ہٹس کا اور یہ ہے 5 گیگا ہٹس کا اسی طرح یہاں پہ یہ جو سائیڈوں پہ لگے ہوئے ہیں یہ 2.4 گیگا ہٹس کے بیسز ہیں اور یہ جو بیچ میں ہیں یہ 5 گیگا ہٹس کا تو تین آلڈی ہمارے پاس 2.4 گیگا ہٹس کے ہیں تین 5 گیگا ہٹس کے ہیں انٹینہ ہمارے پاس موجود ہے اور ان انٹینہ کو اس کے ساتھ ہم فکس کریں گے تو آئیے جناب میں اب آپ کو دکھاؤں کہ انٹینہ کو ہم کس طرح اس کے ساتھ فکس کرتے ہیں فکس کرنے کا طریقہ جناب یہ ہے کہ یہ ہے آپ کا انٹینہ اس کو صحیح طرح ٹائٹ کریں اچھا یہ نہ اکثر لوگ اس کو گماتے رہتے ہیں تو انٹینہ کو اگر آپ نے فکس کرنا ہے ٹائٹ کرنا ہے تو یہ اس کو گمانے سے نہیں ہوتا بلکہ یہ جو بلیک اس کے بالکل سا وہ اینڈ پوائنٹ پہ ایک بلیک ٹائپ کا وہ بولٹ لگا ہوا ہے پلاسٹک کا تو آپ نے اس کو گمانا ہے اور یہ جو آپ کا انٹینہ ہے یہ اس کے گمانے ہی کی وجہ سے ٹائٹ ہو جاتا ہے تو یہ جناب ہمارا ٹو گیگا ہرس کا ایک انٹینہ لگ دیا دوسرا ہے فائیو گیگا ہرس کا تو یہ ہو گیا آپ کو فائیو گیگا ہرس کا اور ایک ایک ٹو پائنٹ فور گیگا ہرس کا در لگائیں گے اس طرح دوسرے سائیڈ پہ بھی ایک بیچ میں جو ہے وہ ٹو پائنٹ فور گیگا ہرس کا ہے اور جناب سائیڈوں پہ ہیں فائیو گیگا ہرس کا ہے اور یہ جناب آپ کا ایکسس پوائنٹ کنفیگریشن کے لئے اور مانٹنگ کے لئے بلکل ریڈی ہے دوستو کیسے رہیں آج کی ویڈیو آپ نے ضرور مجھے کومنٹ میں فیڈبیک دینا ہے اور مجھے یہ بتانا ہے کہ میں جو ویڈیوز بنا رہا ہوں وہ جسل ہے کہ نہیں آپ کو پسند آ رہی ہیں کہ نہیں اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولیے گا اس کو شیئر کر لیجئے گا اور ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری ہر نائے آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے تو سائیڈ پہ لگے بیل کی بٹن پہ کلک کرنا نہ بولیے گا آج کیلئے اتنا ہی کافی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ